اسلام علیکم ایڈیوان تو آج میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں ہم لوکل شاپ سے گروسری تھوڑی سی ہم نے شاپنگ کی تو میں آپ کے ساتھ میں میں نے سوچا شیئر کروں یہ دیکھیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں کھانے چاہیے تو ہرے ٹوماٹر لے کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیک کیک ہیں انار اور یوگرٹ اور اتنی جا ہے وہ میٹ ہے لیم کا تو یہ بس ہماری لوکل شاپ سے یہ والی یہ والی جو چلیز ہیں یہ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں ریڈ بھی کرتے ہیں لیکن بہت تک کام تو یہ دیکھیں آج ہم نے شاپنگ کی تو یہ کیک کبھی کبھی بیک فارس میں یہ بھی بندہ کھا لیتا ہے انہیں میں بیٹر آمدر آشے ہو رہی ہے تو بس ہم نے یہ گروسری کی شاپنگ کی اور گواپس کار آگے اور ابھی یہ میلن بھی لے کے آئے تھے کھکڑی اپنی زبان میں کہتے ہیں جسے یہ وہ ہے ابھی یہ بھی لے کے آئے تھے تو ہمارے بچوں کو پسند ہے تو اس لیے ہم جو ہے لاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں تو ایسے کٹیں تو آپ کے بچوں کو جو ہے نا وہ ایسے پکڑ کے آسانی ہوگی کھانے میں تو ایسے کٹیں کھکڑی کو دیکھیں چھوٹے بیس کریں تو ایسے یہ بچے جو ہے نا ہمارے بچے دیسے پکڑ کے کھانا پسند کرتے ہیں تو ایسے ہم یہ بھی لے کے آئے تھے لوکل شاپ سے ہی تو پھر ابھی ہم نے سوچا یہ بھی کھائیں تو اس کو ایسے چھوٹے بیسوں میں کٹیں تو پھر اچھا رہتا ہے کھانے میں یہاں پہ یہ دیکھیں میرا بیٹا جو ہے وہ میلن کھا رہا ہے ایک ہکڑی جو ہے وہ کھا رہا ہے تو بس اور سارے بچے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ جو ہے نا بس کھیلتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے لیمکڑی جو ہے وہ بنائی جو میں نے آپ کو پہلے گوشت میٹ دکھایا تھا وہ اس کی بس میری ریسپی جو ہے وہ بہت گلامرس ہی نہیں ہے بہت ہی عام سی سادھا سی سمپل سی میں جو ہے نا وہ پکاتی ہوں اور جو ہے نا سب کچھ بہتا پانی ڈال کے نا سب کچھ اس میں میں ڈال دیتی ہوں پیاز بھی سب کچھ میں پریسر ککا میں زیادہ تر بناتی ہوں میٹ جو ہے وہ تو جلدی بن جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذائقہ اچھا نہیں ہوتا لیکن ہمیں ٹھیک لگتا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں تو پھر جب جو ہے نا یہ دیکھیں اب جب تھوڑی دی کے بعد پریسر ککا کھولیں گے تو اس کی کچھ ایسی حالت ہوگی تو پھر آپ جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ سوخش کر لیں اور پھر اس کو بون لیں ایسا میں کرتی ہوں بون لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد بس یہ اگر پانی ڈالنا ہو بوننے کے بعد تو ڈال لیتے ہیں ورنہ اگر ایسے ہی جو پانی کم ڈالنا ہو تھوڑا ڈالنا ہو تو پھر پانی ایڈ کر کے تو تھوڑی دیل کے لیے بول کرتے ہیں پھر وہ زہر خیر ایڈی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں نے بچے کو کھلایا اور ہم نے ہدھ بھی کھایا کھانا اور پھر ابھی جو ہے وہ رات کے گیارہ بچ چکے ہیں جب میں یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کروں گی تھوڑی دیر میں تو بچے جو ہے میرے وہ سو چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر اچھے لگے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے انکریج کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ال کے لیے اور بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں تو ابھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائی